ڈلی کے پڑوسی راج ہریانہ میں بھی محلائیں محفوظ نہیں تازہ معاملہ ہریانہ کے روح تک کا ہے جہاں چھڑکانی کا ورود کرنے پر منچلوں نے ایک چھاترہ کو بائٹ سے کچل ڈالا غائل چھاترہ اب بھی اسپتال میں بھرتی ہے اور تینوں آروپی پولس کے گرفت ہوئے روح تک کے پی جی آئی اسپتال میں پوری طرح غائل اس نابالک لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسے سن کر آپ کے رونگتیں کھڑی ہو جائیں گے ایک گیاروی میں پڑھنے والے چھاترہ کو تین منچلوں نے بائٹ سے کچل ڈالا پیڑت لڑکی کا کسور صرف اتنا تھا کس نے چھڑکانی کا ورود کیا تھا منچلوں نے لڑکی کو بائٹ سے کچلا اب تک کسی آروپی کی غرفتاری نہیں بائٹ سے ٹکر لگنے کے بعد غائل لڑکی کو آنن فانن میں پی جائی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا لڑکی کو جہاں چہرے پر کافی چوٹے آئیں ہیں وہیں ہاتھ بھی ٹوٹ گیا ہے ہیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پیڑت پریوار سے شکایت ملنے کے بعد بھی دو دن تک پولیس ہاتھ پر ہاتھ تھرے بیٹھی رہی بعد میں پرجنوں نے جب زلہ اپایوک سے فریاد لگائی تب جا کر پولیس نے ماملہ درج کیا اس میں ریس ڈرائیوینگ کا دینجرز ڈرائیوینگ کا اور پیچھا کر کے لڑکیوں کو پریشان کرنے کا جو چھڑکانی کا تین سو چون ون ڈی جو بنتا ہے وہ ماملہ اولڈری ویجسٹرڈ ہے ہمیں دورانے جانچ لگتا ہے کہ کسی اور دھارہ کو اس میں ایڈ کرنے کیا ہو شکتا تو وہ کیا جائے اسکول جانے والی یہ لڑکیاں چھڑکانی کی ان گھٹناوں کو پولیس یا پھر گھر پر صرف اس لیے نہیں بتاتی تھی کہ کہیں ان کا اسکول ہی نہ بند ہو جائے بس اسی بات کا فائدہ روح تک پولیس اٹھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ یہ واردات ہو گئی لیکن پولیس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ آخر اسکول کے آس پاس پولیس کی گشت کیوں نہیں تھی سورین سنگھ اور کیمرامین ہیمن کے ساتھ ہمار شمیشرا روح تک آج تک